اوزباللہ شیط قانع الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہندوستان سے اتر کی طرف ہمالیہ کے اس پار ترکستان کا ملک ہے اس ملک میں کہیں اونچے نیچے پہاڑ ہیں کہیں ریگستان اور کہیں کوسوں تک ایسے میدان پھیلے چلے گئے ہیں جن میں خاص کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا جارے میں یہاں ایسی برخ پڑتی ہے کہ زمین اور آسمان سب سفید ہو جاتے ہیں جب یہ موسم گزر جاتا ہے سورج چمکتا ہے برخ پگلتی ہے جمع ہوئے ندی نالے پھر پچھلتے کتھتے پتھروں سے سر پٹکتے بہنے لگتے ہیں تو میدانوں اور پہاڑوں کے ڈھلوانوں پر گھاس اٹھتی ہے اور ہر طرف چہل پہل اور رونک نظر آتی ہے لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور ہر طرف بھیڑ بکریاں کے گلے چراتے پھرتے ہیں ترکستان میں شہر اور قصبے تھوڑے ہیں اکثر لوگ شہروں کی گہمہ گہمی سے دور انہیں میدانوں اور پہاڑوں میں عمرے گزار دیتے ہیں وہ ایک جگہ جم کر نہیں بیٹھتے آج یہاں ہے کل وہاں ہے جہاں بھیڑ بکریاں کے لئے چارہ مل گیا وہیں کمبل تان کر گلے ڈال دیئے گئے ان کے بہت سے قبیلے ہیں ہر قبیلے کا سردار الگ ہوتا ہے اور قبیلے کے سب سے چھوٹے بڑے اس کے حکم پر جان قربان کر دینے کو اپنا فرض جانتے ہیں محنت مشکر کی زندگی نے ان لوگوں کے جسم لوہے کے سانچے میں ڈال دیئے ہیں ان کی بہادری اور جیالے پن کا یہ حال ہے کہ آگ کے دریا میں کودنا پڑنا اور پہاڑ سے ٹکرا جانا ان کے نزدیک ہسی کھیل ہے آج اگرچہ ترکستان کی حالت اچھی نہیں اس کے کئی ٹکڑے ہو رہے ہیں ایک حصہ روس کے قبضے میں ہیں ایک حصہ بچین حکومت کر رہا ہے اور تھوڑا سا علاقہ افغانستان کے ماتحد ہے لیکن پرانے زمانے میں اس ملک کے لوگوں نے بڑی سلطنتیں قائم کر رکھی رہی ہیں بابر اور اس کے بیٹے پوتے جو کئی سو سال ہندوستان میں حکومت کر گئے اسی نسل سے تھے اور جن دلاوروں نے ترکی کے نام سے یورپ میں ایک سلطنت قائم کر رکھی ہے وہ بھی قوم کے ترک اور انہیں لوگوں کے بھائی بند ہیں آج ہم ان ترکوں کا حال سناتے ہیں جو ترکستان سے جا کر یورپ میں آباد ہو گئے اور آج تک اس سرزمین میں قدم جمعہ کھڑے ہیں کوئی نو سو سال ہوئے ترک قبیلے اپنے باپ دادا کے وطن سے تلوارے مارتے نکلے اور جگہ جگہ اپنی حکومتیں قائم کر لیں اس واقعے کو تھوڑے ہی دن ہوئے تھے کہ مغلوں نے جن کا ملک ترکستان کی سرز سے ملا ہوا تھا اپنے ملک سے قدم باہر نکالا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے ایشیا پر چھا گئے ترک تو اسلام کی روشنی سے دلوں کو نورانی کر چکے تھے مگر مغلوں کے سینے اس نور سے خالی تھے وہ ابھی تک اپنے باپ دادا کی رسموں ریتوں کو مانتے اور دیوتاؤں کی پوجہ کرتے تھے ان کے ہاں لڑائی کا کوئی قائدہ کانون نہیں تھا جس مرد پر چڑ جاتے عورتوں مردوں بچوں بھوڑھوں کو قتل کر ڈالتے اور بڑے بڑے شہروں کو لور خزور کر آگ لگا دیتے تھے مغلوں کا یہ جملہ سلاب کی طرح تھا جس میں بہت سے ترک قبیلیں با نکلے ان میں سے کچھ مصر پہنچے کچھ ایران اور کچھ ہندوستان میں پھیل گئے اور بعض نے ایشیا کے دوسرے ملک کا رکھ کیا جن ترکوں نے مجبور ہو کر باپ دادا کی وطن کو چھوڑا تھا ان میں غز قبیلہ بھی تھا یہ لوگ ترکستان سے چل کر کچھ دن خراسان میں اٹھکے مگر جب مغلوں نے وہاں بھی چینہ لینے دیا تو پچھم کی طرف ہٹے اور دریائے فراد کی کنارے بڑھتے چلے گئے کچھ لوگ تو راستے میں اتر گئے کچھ آگے بڑھے اور ترہ ترہ کی سختیاں جھیلتے مصیبتیں اٹھاتے اشیاء کوچک کے اس حصے میں جا پہنچے جسے اناتولیہ کہتے ہیں یہاں پہنچتے پہنچتے قبیلے میں کوئی ہزار بارہ سو آدمی رہ گئے تھے ان میں بھی صرف چار سو سوار لڑنے بھرنے کے قابل تھے باقی کچھ بڑے تھے کچھ بچے اور کچھ اورتیں اس لٹے ہوئے کافرے کا سردار ارتغرل بڑا بہادر شخص تھا اس کا قد لمبا چوڑا چکلا سینہ بڑے بڑے ہاتھ پاؤں گورا رنگ اشیاء کوچک کی سرد پر پہنچ کر ارتغرل کو اپنا وطن یاد آ گیا کیونکہ یہاں ترکستان کی جھلک سی نظر آتی تھی پلٹ کر دیکھا تو افق پر دھن کی سفید چادر کے سوا کچھ نظر نہ آیا جی نے کہا کہ اگرچہ ترکستان یہاں سے ہزاروں کوسلوں کا پلہ ہے اڑ کے بھی جائیں تو نہ پہنچ سکیں گے مگر خدا کا شکر ہے کہ دشمنوں سے نجات پائی زندگی رہی تو بدلے کا موقع بھی ہاتھ آ جائے گا ارتغرل کو اناتولیہ میں سفر کرتے کئی دن ہو گئے اگرچہ ہر منزل پر پہنچ کر یہی جی چاہتا تھا کہ یہیں اتر پڑیں مگر یہ خیال کھینچے جگے جاتا تھا کہ کسی طرح یہاں کے بادشاہ کے دردار میں پہنچنا چاہیے وہ آخر سلجوک نسل کا ترک اور اپنا بھائی بن ہے شاید اس کے دردار میں پہنچ کر دل کے حوصلے نکالنے کا موقع ملے ایک دن یہ بے وطن ایک درہ میں سے گزر رہے تھے ارد گرد پہاڑیاں تھیں بیچ میں سے ایک چھوٹا سا راستہ جس میں صرف دو سوار پہلو پہ پہلو گزر سکتی تھے آگے آگے ارتغرل تھا پیچھے پیچھے اس کے جامباز ستھا تھا گلے میں ترکش اور پیڑ پر ڈھالیں ڈالے ایک ہاتھ میں نیزہ اور دوسرے میں لگام سنبھارے چلے آتے تھے اس لینڈ دوری کے بیچوں بیچ عورتیں اور بچے تھے کبھی کسی عورت یا بھوڑے کے گھوڑے کی زین کسک جاتی تو ایک سوار گھوڑا مار کے آگے آتا اسے اتار کر گھوڑے کے تنگ کو کس کر باندھ دیتا اور گھوڑے پر سوار ہو کر دو قدم ان کے ساتھ ساتھ چلتا پھر گھوڑے کو پھرا کے اپنی جگہ چلا جاتا جب کبھی کوئی ایسا ہوا کے پیش آتا سارے لوگ تھوڑی دیر کے لیے گھوڑوں کی باگے روک لیتے ان سب کے پیچھے خچروں اور خیمے لدے ہوئے تھے ان کے پیچھے بھیڑ بکریوں کا ایک گلہ جس کی دیکھوال کے لیے دس بارہ سواروں کا ایک چھوٹا سا دستہ مقرر تھا اس وقت اچھا خاصا دن چڑھ آیا تھا اور ہوا گرم ہو چلی تھی ایکہ ایکی ارتغرل کے اصل گھوڑے نے کان کھڑے کر لیے اور ہنہنانے لگا ارتغرل نے باگ روک لی اس کے رکتے ہی سارا کافہ رک گیا اب جو ارتغرل نے کان لگا کر سنا تو ہلکہ تھا شوٹ سنائے لیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کہیں بہت دور دریا کی لہنیں چٹانوں سے سر پڑک رہی ہیں اس نے گھوڑے کو ذرا تیز کیا جون جون آگے بڑھتا گیا شوٹ زیادہ انچا اور صاف ہوتا گیا ایک جگہ پہنچ کر ارتغرل نے اپنے ساتھیوں پر نظر ڈالی ان میں سے ایک گھڑھا آدمی جس کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ مدتوں بیمار رہا ہے جس میں لہو کی ایک بوند بھی باقی نہیں آگے بڑھا اور کہنے لگا کچھ سمجھ میں آیا یہ شور کیسا ہے ارتغرل نے جواب دیا میں تو ابھی تک نہیں سمجھ سکا بڑھے نے سر انچا کر کے کہا میرے خیال میں پاس ہی لڑائی ہو رہی ہے آگے بڑھے چلیئے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا معاملہ ہے کچھ دور جا کر درہ ختم ہوتا تھا یہاں سے آگے اتار تھا اور ایک چھوٹی سی پگنڈی جھاریوں میں سے گزرتے ہوئی نیچے ایک وادی میں جا پہنچتی تھی یہاں انہوں نے دیکھا کہ وادی میں جہاں تک نظر کام کرتی تھی تلوار چل رہی ہے اور گھوڑوں کے ہنہانے تلواروں کی جھنکار اور لڑنے والوں کے ناروں سے آس پاس کی پہاریاں بار بار گونج ہوتی ہیں ارتغرل کی سمجھ میں یہ بات دونا آئی کہ یہ لوگ کون ہیں اور آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں لیکن اس نے پہلے ہی نظر میں اتنا جان لیا کہ لڑائی برابر کی نہیں دوپہر ڈھلتے ہار جیت کا فیصلہ ہو جائے گا دونوں لشکروں میں سے ایک کا روح پچھم کی طرف تھا اور دوسرے کا پورپ کی طرف جو لشکر پورپ سے پچھم کو بڑھ رہا تھا وہ گنتی میں زیادہ تھا اس کے گھوڑے زیادہ مضبوط اور سپاہی زیادہ طاقتور تھے اس کے علاوہ سورج اس کے پیچھے اور دشمن کے ملک کو سامنے تھا اس نے دو تین حلے ایسے کیے کہ دشمن کی سفیں ٹوٹنے لگیں اور ارتغرل کو ایسا معلوم ہوا کہ دو تین حملوں میں لڑائی دو ٹوٹ ہو جائے گی اگرچہ ارتغرل اور اس کے ساتھی تھکے ماندے تھے اور لمبے سفر نے ان میں زہرہ بھی سکت باقی نہیں چھوڑی تھی لیکن دو فوجوں جو میدان میں لڑتے دیکھ کر اور کمزور کو زبردست کے کاؤں میں پا کر ارتغرل کی رگوں میں شجاعت کے خون نے جوش مارا اس کا ہاتھ بے اختیار تلوار کے قبضے پر جاپ چاہا اور وہ پلٹ کر کہنے لگا بھائیو اگرچہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ یہ لوگ کون ہیں ان کا مذہب کیا ہے اور یہ کس نسل سے ہیں لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ ان میں ایک کمزور ہے اور دوسرا طاقتور دنیا والوں کا قائدہ ہے کہ وہ نفع کے لالچ میں اور انعام کی امید میں کمزور کا ساتھ چھوڑ کر طاقتور سے جاملتے ہیں لیکن ہمارے بزرگوں کا یہ قائدہ نہیں کبھی کمزور اور بیکس پر ان کا ہاتھ نہیں اٹھا مردانگی اور شجاعت کا قانون جو ہماری تمہاری رگوں میں رچہ اور بسا ہوا ہے یہی کہتا ہے کہ اس جنگ میں کمزور کو طاقتور سے بچائیں دیکھو دشمن کس طرح سمٹ کر بڑھ رہا ہے سفوں میں کرنا پھنک رہی ہے ترہی کی آواز سے دلوں میں شجاعت کے ولولے جاگ اٹھیں ہیں آؤ ایک دفعہ باغے اٹھائیں اور دشمن پر مل کر جا پڑیں اس کافلے میں جو لوگ لڑنے بڑھنے کے قابل تھے سب گھوڑے کدا کے ارتغرل کی پشت پر آج میں کچھ لوگوں کو عورتیں بچوں اور بھوڑوں کی حفاظت کے لیے وہیں چھوڑا پھر ایک ساتھ سب نے باغے اٹھائیں اور ارتغرل نے انہیں ایک لمبا چکر دے کر طاقتور فوج کے پہلو پر بجلی کی طرح جا گیا اگرچہ بہادر ترکوں کی تلواریں مدد سے نیام میں تھیں لیکن جب انہیں نکالا گیا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شولے بھڑک رہے ہیں اور جس طرف بڑھتے ہیں سب کچھ جلا کر بھسم کر ڈالتے ہیں یہ حملہ ایسا اچانک تھا کہ دشمن کا لشکر جو سیلا کی طرح برابر بڑھا چلا جا رہا تھا ایک آئیک ہی رک گیا کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا یہ آفت کہاں سے آئی سوچتا تھا کہ آگے بڑھوں یا پیچھے ہٹوں بس یہ رکنا غزب ہو گیا ہارنے والوں نے جن کے قدم اکھڑنے میں تھوڑی ہی قصر باقی رہ گئی تھی جب ایک چھوٹے سے دستے کو یوں حملہ کرتے دیکھا تو دشمن کو گھبراتا ہوا پایا تو انہوں نے سمجھا کہ ہماری مدد کو فرشتے آسمان سے اتر آئے اس خیال کے آتے ہی ٹوٹی ہوئی ہمتیں بند گئیں اور وہ پھر یروں کو تان جنگی تنبور گڑ گڑاتے اس طرح بڑھے کہ دشمن کی سفر ٹوٹنے لگی دشمن کی فوج انگن تھی ارتغرل اور اس کے ساتھی اس طرح بہتے چلے جاتے تھے جس طرح دریا کا دھارہ پتھروں اور کنکروں کو بہائی چلے جاتا ہے وہ اس فوج کی موجوں میں دوب دوب کر ابرے اور بار بار سفر اُلٹ کے رکھ دیں اب دشمن پر دو طرفہ ایسا دباؤ پڑا کہ اس کے قدم اکھڑنے لگے جو سردار بڑی بہادری سے قدم جمائے کھڑے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ آس پاس لاشے ہی لاشے نظر آتی ہیں اور دو طرف سے لشکر بڑھ رہا ہے تو وہ حمد ہار گئے اور اس طرح سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے کہ پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا افسروں کو بھاگتے دیکھ کر سپائی بھی جی چھوڑ بیٹھے اور جدر کسی کا مو اٹھا وہ بھاگ نکلا غرص دن ڈھلتے ہی فیصلہ ہو گیا ہارے ہوں کی جیت ہوئی اور جیتے ہوں کی ہار جنگ ختم ہوئی تو ارتغرل نے اپنے ساتھوں کے طرف توجہ کی کئی بچپن کے رفیق جنہوں نے بڑے بڑے کٹھن وقتوں میں ساتھ نہ چھوڑا تھا میدان میں سسک رہے تھے ارتغرل نے بچے کچھ جانساروں کو سمیٹ انہیں اٹھایا جو زخمی تھے ان کی مہرم پٹی کی جو مارے گئے تھے ان کو دفن کرنے کا انتظام کرنے لگا اتنے میں کچھ لوگ اس طرح بڑھتے نظر آئے ان میں سے ایک سردار بھوڑا مار کے سامنے آیا اور کہنے لگا ہمارا بادشاہ تم سے ملنا چاہتا ہے کیونکہ آج کی جنگ تمہاری ہی وجہ سے سر ہوئی ہماری سمر میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی کہ تم لوگ کون ہو یہاں کیوں کر آئے اور تم نے ہماری مدد کیوں کی سچ تو یہ ہے کہ سب اب تک تمہیں فرشتے سمجھے ہوئے تھے لیکن جب ہم نے تمہیں اپنے ساتھیوں کے لاشے اٹھاتے اور زخمیوں کی دیکھ بھر کرتے دیکھا تو سمجھا کہ تم فرشتے نہیں بلکہ ہماری طرح انسان ہو ارتغرل نے اپنا نام اتایا اور کہا میں ترکوں کے غز قبیلے کا سردار ہوں مغلوں نے ہمیں اپنے وطن سے نکال دیا جب کہیں سر چھپانے کا آسرہ نہ ملا تو ہم اس ملک میں چلے آئے لیکن مجھے بھی ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ تم لوگ کون ہو تمہارے بادشاہ کا کیا نام ہے اور جن لوگوں نے تم پر حملہ کیا وہ کون تھے وہ سردار پر تاجب سے کہنے لگا اے کیا سچ موش تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں ہم سب تمہاری طرح ترک ہیں ہمارا بادشاہ علاو دین بیقباد سلزوکی خاندان کے ترک بادشاہوں کی نسل سے ہے جنہوں نے ایک زمانے میں ترکستان سے سمندر کی کنارے تک سارے ملک پر قبضہ کر لیا تھا اور یہ لوگ مغل تھے جو دوسرے اسلامی ملکوں کو تباہ کر کے ہمارے ملک پر چڑھ آئے تھے یہ کہہ کر وہ سردار ارتغرل کو اپنے بادشاہ کے پاس لے گیا وہ ارتغرل سے بڑی مہربانی کے ساتھ پیش آیا اور اس کی بہادری و مردانگی کی بڑی تعریف کی سلزوکی بادشاہ کی مہربانی سے ارتغرل اور اس کے ساتھیوں کے دن بڑے امن اور چین سے کٹنے لگے لیکن یہاں بھی ان ترک بہادروں نے اپنے باپ دادا کے طور تریکوں کو ناچھ ہو رہا انہیں شہروں میں رہنا پسند نہیں تھا اس لیے گرمی کے موسم میں بروسہ کے شہر کے پاس ایک میدان میں خیمے گار دیئے وہ بھیڑ بکریوں کے گلے چراتے پھرتے تھے جب جارہ شروع ہوتا اور بروسہ کے آس پاس چارہ نہ ملتا تو سقاریہ کی وادی میں اٹھ جاتے اور سردی گدی مہین گزارتے مغلوں نے ترکوں کے ہاتھ سے بڑی شکست کھائی اس لیے ان کے دل میں یہ فانس برابر کھٹک رہی تھی کہ موقع ملے تو کسی طرح ترکوں سے شکست کا بدلہ لیں روم کے عیسائی بادشاہ جن سے ترکوں نے اشیاء کوچک کا علاقہ چھینہ تھا ہمیشہ ایسے موقع کی تاک میں رہتے تھے ان کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے مغلوں کو کہلا بھیجا کہ اگر اب کے تم اناطولیہ پر حملہ کرو تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے اس دفعہ رومی اور مغل بڑے لاو لشکر سے چلے اور اناطولیہ کے میدانوں میں جہاں تک نظر کام کرتی تھی رومیوں اور مغلوں کے خیمے ڈیرے نظر آتے تھے ادھر سے ایک بات بھی نکلا اور بروسہ کے شہر سے کچھ دور ہٹ کر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں ارتغرل اور اس کے مٹھی بھر ساتھی آگے آگے تھے دشمن کے سفے کائی کی طرح پھٹ جاتی تھی تین دن تین رات برابر لڑائی ہوتی رہی کبھی انہوں نے انہیں دھکیلا کبھی انہوں نے ریلا آخر ایک دن ایک بات نے فوج کے کئی حصے کر کے انہیں الگ الگ سرداروں کے حوالے کر دیا اور ان سے یہ کہہ دیا کہ جب ارتغرل اپنے سپائیوں کے ساتھ دشمن پر جا گئے تم بھی نکارے پر چوٹ لگا دشمن پر دہنے بائیں سے آگے پہل دن باقی تھا کہ ارتغرل نے گھوڑے کو ایڑ بتائی اور دشمن کے لشکر کی سفوں کو توڑتا ہوا بڑھا اس کے بڑھتے ہی دہنے بائیں سے اس زور کا حملہ ہوا کہ جو رومی اور مغل سردار اپنے لشکر کی بیچوں بیچ کھڑے سپائیوں کو بڑھاوے دے دے کر لڑا رہے تھے وہ بھی اپنی زگہ سے ہٹ گئے ساتھ ہی سلطان نے اپنی رکاب کے سواروں کو اشارہ کیا کہ ہاں یہ بھگوڑے جانے نہ پائیں یہ حملہ ایسا سخت تھا کہ رومی اور مغل جو پہلے ہی جیچ چھوڑے ہوئے تھے ایسے بھاگے کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھا چونکہ اس معارکے میں ارتغرل نے بڑی بہادری دکھائی تھی اور اصل بات تو یہ ہے کہ یہ لڑائی اسی کی حمد سے پتا ہوئی تھی اس لیے سلطان نے اسے بہت سا روپیہ انام دیا اور اس کی شہر کا علاقہ اس کی جاگر مقرر ہوا یہ علاقہ روم کی عیسائی حکومت اور ایشیا کوچک کی سلجوکی سلطانت کی سرد پر تھا اس طرف سے ہمیشہ رومیوں کے حملے کا کھٹکا رہتا تھا مگر ارتغرل نے اس علاقے کا ایسا انتظام کیا کہ رومیوں کو اس طرف پانک اٹھا کے دیکھنے کی جرت نہ ہوتی تھی اس علاقے میں گھاس اور پانے کی بہتات تھی ہر طرف سرسب سمیدان جس میں غص قبیلے کے لوگ گلے چراتے پھرتے تھے جگہ جگہ باغتے جن میں ہر قسم کے پھل اور پھول پیدا ہوتے تھے یہاں خدا نے اس قبیلے کو بہت برکت دی اور وہ طاقت اور دولت میں اس ملک کے دوسرے تمام ترک قبیلوں سے بڑھ گیا کچھ عرصے کے بعد ارتغرل کو موت کا بلاوہ آ گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا عثمان قبیلے کا سردار مقرر ہوا اسے ارتغرل کی نیت کا سمر کہہ لو یا کچھ اور کہ یہ پردیسی جو میدانوں کو الٹ کر ہزاروں کوسوں کے فاصلے سے یہاں آئے تھے ساڑھے چھے سو سال ایشیا اور یورپ کی قسمت کے مالک بنے رہے ترکی کے سلطان جو ارتغرل کے بیٹے عثمان کے نام پر عثمانی ترک کہلاتے ہیں اسی بہادر شخص کی نسل سے تھے اگرچہ اب عثمانی خاندان میں حکومت نہیں رہی لیکن ارتغرل کے قبیلے کے لوگ آج بھی ترکی بر حکومت کر رہے ہیں اور ایشیا اور یورپ کے دونوں برے آزموں میں قدم جمائے کھڑے ہیں